دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ برانسی سے امائیم کے کینڈیڈیٹ بنارس والے مشٹا جی اور فریش مشٹا لگاتار جو ہے وہ دور ٹو دوری کیمپین کر رہے ہیں گھر گھر جا کر دستک دے رہے ہیں اور امائیم کی جو بات ہے سعودین اویسی کی جو پیغام ہے اس کو گھر تو گھر دور ٹو دور پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے برانسی سے سعودین اویسی لگاتار جو ہے وہ جن سبھائے کر رہے ہیں اور لوگ کو اپنی بات اور امائیم پارٹی کے جو منفیسٹو ہے جو پیغام ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگاتار سعودین اویسی کی جن سبھاؤں میں جس طرح کا بھیر عمر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے ڈیزلٹ جو دس مارچ کو ڈیزلٹ آنے والے ہیں اس وقت تک ایک انقلاب آ سکتا ہے اور امائیم پارٹی کے لیے جو ہے کچھ بری خبر نکل کے سامنے آ سکتی ہے دوستو بات کی جائے حریش مشرا کی تو لگاتار حریش مشرا جو ہے وہ ڈو ٹو ڈیر کیمپین کر رہے ہیں اور آخری چرنگ کو جو مدان ہونا ہے ساتھ تاریخ کو وہ چناؤ ہونا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ورانسی سے جو خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جو ستروں کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ورانسی کے اندر سے امائیم کا جو ہے سیدھا ٹکر جو ہے وہ بی جے پی سے ہو رہا ہے سمادوادی پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ یہاں پہ تیسرے نمبر ہے اب تک جو زمینی حالات اور ستروں نے یہ خبر دی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ بنارس والے مشرا جی افحریش مشرا لگاتار محنت کر رہے ہیں اور کس طرح سے اپنے پیغام جو ہے گھر گھر جا کر خود بتا رہے ہیں آپ دیکھیں اس ویڈیو میں ملتا پیchtェ لئے پر ٹکر جم지가 گھر ہے چر طرح جمانے پہچ جب اندر ساں بڑیلو خود کو بِّلووزاری پر spl transport ملتا پہچی جمLabہ سبعت پیٹ ملتا پڑھ سبعت پورد ملتا پہچی جم icy موسیقی کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا جب وقت یعنی یہ وقت جو ہے سجدے میں گرنے کا نہیں ہے یہ وقت خیام میں خیرنے کا ہے جب وقت خیام آیا تو نازہ سجدے میں گر گئے یہ وقت خیرنے کا ہے یاد رکھو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم صرف سماج واضی پاٹی کو اٹھ دے دیں گے کیا کریں گے مجبور ہے آپ نہ پہتیس سال پہلے بھی مجبور تھے نہ آج مجبور ہے بلکہ آج تو ہی نہیں آپ کے درمیان میں ایک ایسا شخص کھڑا ہوا ہے جو آپ کی لوائی لگنا ہے آپ کی سیدانی کی لوائی لگنا ہے آپ اپنے دین اویسی کو دیکھو اور اویسی کے نام پر مجلس تیاد المسلمین کے پتن کے نکان پر بٹن دبائیے آپ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں سنبھل کا نیتا کاؤں میں بتاؤں کیا نواب ہے یا اویسی ہے بتاؤں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نیتا بننے نہیں آیا ہوں میں آپ کو نیتا بنانا چاہتا ہوں تیس سال سے تیس سال سے تیس سال سے کامیاب ہوتے ہیں مگر کیا کیا سنبھل کے لیے کام نہیں دکھا پاتے بلکہ افسوس مجھے بات کا ہوتا ہے کہ مجھے بتنایا گیا کہ کٹرہ موسیٰ خان میں نواب صاحب نے زندوں کو نہیں چھوڑ جھوڑا تو مردوں کو بھی نہیں چھوڑا نواب صاحب ہم نے یہ عجیب عدمی ہے کہ کٹرہ موسیٰ خان کے خبرستان کو نواب صاحب نے ختم کر کے وہاں پر کھیل کا میدان بنا دیا اب آپ سنچئے زندوں کی کیا ہمیت جب مردوں کی نئیتوں جو بیچارے خبر میں آرام سے سو رہے جو بیچارے خبر میں آرام سے سو رہے کہ جب سور لگایا جائے گا جب ہر کا میدان کرا کیا جائے گا نواب یاد رہو یہ خبر سے نکل لیوانا کہے گا کہ اللہ جس نے زندوں کو ہی نہیں بخشا تو مجھے سورا تھا ماہ پر بھی جنہیں برمات کر دیا آپ بچائیے کہ خبرستان پر نواب ہرے گھومسا غارت کا گھڑا ہے کہ بھردہ ہی نہیں ہے زندوں کو نہیں چھوڑ رہے تو خبرستان پر بھلا کہ نواب کے لوگ بولے ہرے ہماری قابلیت یہ ہے کہ ہم زندوں کو نہیں چھوڑے تو مردوں کو کیسا چھوڑے گے مبارک ہو آپ کے جذبے کو اب خبر پر چلے گئے تو خوم یاد نہیں آئی خوم یاد نہیں آئی خبر پر چلے گئے تو خوم یاد نہیں آئی اور سادی سال میں شکریہ اللہ کرنا چاہوں گا اس براؤنڈ کے مالک کا ہمارے مشہد حسن صاحب کا جبیر صاحب کا محمود صاحب کا ان کو بھی بہت ڈر آیا گیا یہ میدان مت دو میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ نے اس میدان کو بچا کے رکھا نواب کی دلچاری نظروں سے بہت آیا اب جب انشاءاللہ مجلس کا یا جلسہ ہو چکا ہے تو جتنے شیعاتین ہیں جتنے گھنٹگی اب یہاں سے بھاگے گی صاحب ہوگا نواب ایک مرتبہ جن میں دلدر شریف پڑھ لی دیئے پورا جتنے ان کے ادائیں میں پورے کے پورے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نواب صاحب نے ایک اور بڑا کامنا مار کیا ان درگ برادری میں جو جوجہ برادری ہے ان کو او بی سی کا سیٹیفیکٹ کرتا تھا نواب صاحب تو کسی کی طرف نہیں دیکھی نہیں سکتے وہ سمجھتے کہ میں اگر کھا دیا میرا پیٹ بھر گیا تو سمبل کے غریبوں کا بھوکوں کا پیٹ بھر جاتا ہے نواب صاحب یہ سمجھتے کہ میں دولت کھا دیا تو غریب تو اس کو ضرورت نہیں ہے ارے او بی سی کا سیٹیفیکٹ بن کر کے آپ نے کون سے انسانیت کی مثال پیش کی اگر ایک غریب جوجہ کو سیٹیفیکٹ ملتا تو اس کی بیٹی اس کا بیٹا تعلیم میں آگے بڑھتا کلیکٹر بن سکتا تھا ڈی ایم بن سکتا تھا کراپٹر بن سکتا تھا کمیشتر اس بھی بن سکتا تھا مگر ان کو حسد ہے کہ کوئی طرح بھی نہیں کرے سوائے میرے منلس یہی رائے لڑھ رہی ہے منلس جب اس سے جاری کی بات کر رہی ہے تو چند لوگوں کی طاقت نہ بڑے بلکہ پھولی عوام کی طاقت بڑے منلس یہی چاہتی ہے کہ جب اس سے جاری کی بات ہوگی تو راج کی تینے بھی اس کا ملنا چاہیے سیاست میں بھی